انجام بخیر ہونے کے لیے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا من ذکرہ شرفون للذاکرین و یا من شکر فوزون للشاکرین و یا من طاعتہ نجات للمطیعین اے وہ ذات جس کی یاد یاد کرنے والوں کیلئے سرمایہ عزت اے وہ جس کا شکر شکر گزاروں کیلئے بچہ کامرانی اے وہ جس کی فرما برداری فرما برداروں کیلئے ذریعہ نجات ہے صل على محمد وآل وشغال غلوبنا بذکرکا عن کل عبیق رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکریہ میں اور ہمارے آزا کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ کہ ہر یاد ہر شکریہ اور ہر فرما برداری سے بے نیاز کر دے فَإِن قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغٍ مِّن شَوْغْلِ فَاجْعَلُوا فَرَاغ سَلَامًا لَا تُجْرِكُنَا فِيهِ تَبِعَا اور اگر تُو نے ہماری مصروفیتوں میں کوئی فراغت کا لما رکھا ہے تو اسے سلامتی سے ہم کنار کر اس طرح کے نتیجے میں کوئی گناہ دامنگیر نہ ہو وَلَا تَلْحَقُنَا فِيهِ سَئِمَا حَتَّى يَنْصَرِفُ عَنَّا كُتَّابُ السَّيِّئَاتِ بِصَحِفَتِ خَالِيَتِ من ذِكْرِ سَيِّئَاتِنَا اور نخستگی رونما ہو تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پلٹیں کہ نامِ عمال ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو وَيَتَوَلَّا كُتَّابُ الْحَسَنَاتِ عَنَّا مَسْرُورِ بِمَا كَتَبُوا مِنْ حَسَنَاتِنَا اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور و شاداں واپس ہو وَإِذَنْ قَضَتْ أَيَّامُ حَيَاتِنَا وَتَصَرْمَتْ مُدَدُ أَعْمَارِنَا اور جب ہماری زندگی کے دن بیچ جائیں اور سلسلہِ حیات قطع ہو جائے وَاسْتَحْضَرَتْنَا دَعْوَتُكَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمِنْ عِجَابَتِهَا فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اور تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلاوہ آئے جسے بھرحال آنا ہے اور جس پر بھر صورت لبیک کہنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرماؤ وَجْعَلْ خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا اور ہمارے قاتبانِ عامال ہمارے جن عامال کا شمار کریں ان میں آخری عمل مقبول توبہ کو قرار دے لَا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْبِنِ اجْتَرَحْنَا وَلَا مَعْصِيَتِ اَغْتَرَفْنَا کہ اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور ہماری ان معصیتوں پر جن کے ہم مرتقب ہوئے ہیں سرزنش نہ کریں وَلَا تَكْشِفْ عَنَّا سِتْرَان سَتَرْتَ عَلَى رُؤُسِ الْأَشْحَاعِ يَوْمَ تَبْلُو اخْبَار عِبَادِ اور جب اپنے بندوں کے حالات چانچے تو اس پر دیکھو جو تو نے ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے سب کے روبرو چاہنا کرے انکا رحیم بمن دعا وَمُسْتَجِبُ لِمَن نَادَا بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا ہے اور جو تجھے پکاریں تو اس کی سنتا ہے